ناہور بار الیکشن پولنگ کا وقت ختم ہو چکا اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری حامد خان گروپ کے آسن چیما اور آسمہ جہانگیر گروپ کے قاضی اویس نے کانچے کا مقابلہ دونوں گروپ کے ووٹرز اور سپوٹرز پرجوش امیدواروں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز انتظامات بہت بہترین ہیں اور بہت اچھے سے یہاں کیے گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا بہت اچھا سارا نظام چل رہے ہیں اندر سیکیورٹی بھی ہائی الارٹ ہے سب کچھ اور انشاءاللہ جو اچھا ریزرٹ بھی اچھا آئے گا لاہور بار اسوسییشن ایشیا کی ایک سب سے بڑی بار ہے اور ہمارا الیکشن بھی سب سے اچھے طریقے سے یہاں پہ بنایا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایک طرح ہی سے ایک فیسٹیول آئی ہے لاہور بار اسوسییشن کا انتخابی دنگل ایوان عدل میں میلے کا سمہ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خاتین بکلا بھی پرجوش اپنے اپنے مہدوار کے لیے ووٹ کی درخواست سیکیورٹی کے بھی سکت انتظامہ گاریوں کی پارکنگ کے لیے بابا گراؤنڈ اور ناصر باگ میں جگہ مختص سرکاری ارازی کی بندر بانٹ نہیں ہونے دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے سرکاری ارازی پر پیٹرل پمپ سے مطالق کیس میں ریمارکس نہ کرایا دیا جا رہا ہے نہ سرکاری زمین واپس کی جا رہی ہے ڈی سی لاہور نے عدالت میں ریپورٹ جمع کر دی چیف جسٹس آف پاکستان کا لاہور کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نیلامی کا حکم شکل دیکھ کر بندہ پہچان لیتا ہوں آپ تو کنٹوٹے لگتے ہیں شکل دیکھ کر بندہ پہچان لیتا ہوں آپ تو کنٹوٹے لگتے ہیں چیف جسٹس کا تیفی بٹ سے مقالمہ پولیس کو دھمکانے والا بندہ تیفی بٹ کا بندہ ہے ایس پی مواز زفر کا عدالت میں بیان میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں پولیس افسر کی بہت عزت کرتا ہوں تیفی بٹ کا جواب عدالتوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے میں نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا سیول کورٹ کو دو ماہ میں پروپٹی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنانے کا حکم پرائیویٹ یونیورسٹریز کی قانونی حیثیت سے متعلق کیس کی سمات وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد سپریم کورٹ میں پیش آپ کے ریمارکس پر آپوزیشن نے اسطیفے کا متعلق کر دیا وزیر سہد کا چیف جسٹس سے شکوا گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کام کریں آپ کا کردار قابل تحسین ہے اسطیفہ نہیں دینے دیں گے چیف جسٹس ساقب نصار کا جواب سپریم کورٹ ریجسٹری لڈی ایسیٹی سے متعلق کیس کی سمات چیف جسٹس کا پروٹس کی تقسیم کی کمیٹی میں نیب اپسران کو شامل کرنے پر اظہار برہمی نیب کا اس کمیٹی میں کیا کام ہے لوگوں کے سروں پر نیب کی تلوار کیوں لٹکائی جا رہی چیف جسٹس کے ریمارکس نو ہزار افراد کے پاس زمین کی فائلیں لیکن زمین موجود نہیں ہمارے پاس تیرہ ہزار کنال آرازی موجود فیس ون بنا کر متاثرین کو دیں گے وزیر ہاؤسنگ نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی یونائیٹی کرسچن اسپتال بہترین علاجگاہ اب خندر بن چکی ہے اٹھالیس لاکھ روپے کا بجلی کا بل تھا اسپتال کی بجلی بھی عدالت نے بحال کروائی اسپتال کی ارازی پر کیا گئے قبضے بھی عدالت نے واگوزار کروائے چیف جسٹس یونائیٹی کرسچن اسپتال کی حالت زار پر برہم اسپتال کی بحالی کے لیے بنائی گئے قمیچی کو تین روز میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنے کا ہوگی سپریم کورٹ ریجسٹری میں پی کل آئی کیس کی سماک پی کل آئی منصوبے میں پیپرا رولز کی سنگین خلاف برزیاں ہوئی کنسلٹنٹ اور عملے کو بھاری تنخواہ ادا کی گئی اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا ڈی جی اینٹی کرپشن نے اپنی ریپورٹ پیش کر دی قوم کے چونگ تیس ارب روپے خرچ ہو گئے لیکن اسپتال میں کوئی سہولت نہ ملی پروڈجیکٹ روپنے نہیں دینا انٹی کرپشن معاملے کی انکوائری اور کارروائی کرے چیپ جسٹس کا حکوم سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مطالبات کی منظوری کے لیے سائلین کا احتجاج ایڈی اے سٹی متاثرین وزیر ہاؤسنگ کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے محکمہ صحت کے ملازمین کا بھی مطالبات کی منظوری کے لیے مظاہرہ عرصہ دراز سے محکمہ صحت میں عارضی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں مستقل کیا جائے گا چیپ جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیر آسیا مسیح کی رہائی پر احتجاج اور املاک کی توڑ پھوڑکا کیس معصوم شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر ہے ریپورٹیں تو دے دی گئیں بتایا جائے کہ ادائیگیاں کب اور کیسے ہوں گی چیپ جسٹس کا ایڈوکیٹ ڈرنل فیس تفسار نقصانات کا تقمینہ دو سو بان سٹھ میلین لگایا گیا عدالت کا ایک ماہ میں متاثرین کو ادائیگیاں کرنے کا حکومت فونڈ آتھارٹی کی تری فور اور فائیو سٹار ہوتیلز کی چیکنگ مہم صوبے بھر میں چھبیس بڑے ہوتیلز کی چیکنگ تین سیل پانچ کو جرمانہ پندرہ کو وارننگ نوٹس جاری ایم ایم آلم روڈ پر پارک لینگ ڈیویس روڈ پر امبیسیڈر ہوتیل مال روڈ پر ٹوریسٹ ان ہوتل سیل ناکسٹ ٹوریچ زائد المیاد گوشت مسالہ جاک بھی موجود پائے گئے ڈی جی فوڈ آتھارٹی ڈی جی ریسکیو کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ کا استعمال ڈی جی ڈاکٹر عزوان نصیر نے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سائیبر پرائیم میں درخواست دیدی تعلیمی ادارہ میں خاجہ سراؤں اور خواتین منشیات فروشوں کا طلبہ کو نشاہ وردویات سپلائی کرنے کا انکشاف اے این ایف کی کرروائی متعدد منشیات فروش خواتین اور خاجہ سراغ گرفتار نشاہ وردویات قبضے ملے لی ایسے چوز کے بعد مہرروں کی باری لاہور پولیس میں تبدیلیوں کا عمل جاری ڈی آئی جی آپریشنز نے انیس تھانوں کے مہرر بھی تبدیل کر دیئے نوٹیفیکیشن جاری قائد بیمار کارکن پریشان کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف بیمار احسن اقبال میر لاہور سمیت لیگی کارکنان کی بڑی تعداد جیل کے باہر پہنچی نواز شریف کے حق میں ناربازی احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف کے صحت کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار امران خان ہوں گے عدویات کے قیمتوں میں اضافے کی شدید مضمت کرتے ہیں لاکھوں نوکریوں کا دعویٰ کرنے والوں نے چار ماہ میں قوم کو بے روزگار کر دیا چالیس سال تک عوام کا خون چوسنے والے کی صحت جلدی خراب نہیں ہوتی نواز شریف بلکل ہٹے کٹے ان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں نیحانی پائے کھا کھا کر سابق حکمرانوں کا غلاط 36 انچ کا ہو چکا تھا مسلم اگنون جھوٹا پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی گارڈن ٹاؤن میں میڈیا سگوٹگو کوٹ لکپت جیل کے باہر ٹی وی پر آنے کا شوق لیگی کارکنوں میں پھڑھا گھتھم گھتھا ہو گئے احسن اقبال کے ساتھ میڈیا کے سامنے آنے پر لڑائی ایک دوسرے کی خوب دھلائی احتجات کے دوران کارکنوں کی زبان بھی فسل گئی اپنے ہی قائد کے خلاف نعرے بھی لگوا دیئے ڈھوٹ کی رکفالی پر بلہ نہیں بیٹھ سکتا شیخ رشید شہباز شریف کے چیئرمن پی ایسی بننے پر برہم بولے کہ شہباز شریف پر ایک سو اکیس کیسیز قوم کا احتساب کرتے ہوئے شرمانی چاہیے جس پر موڑل ٹاؤن چھپکن کمپنیز کا کیس ہو وہ کیسے چیئرمن پی ایسی بن سکتا ہے عمران خان سے کہوں گا کہ مجھے بھی پی ایسی میں شامل کریں جب یہ چیخ رہے ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ این آر او کی آخری کوشش جاری ہے مہنگائی میں پیسے غریب کے لیے زندگی بچانے کی دوا بھی پہنچ سے باہر ہے حکومت نے دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر ظلم تھایا تبدیلی صرف علانہ تک محدود ہے چہرے بدلے نظام وہی ہے حکومت نے لوگوں کو گھر نہیں دیے ٹینٹ لگا کر آرزی رہائش دے کر جان چھوڑا لی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب پنجاب حکومت نے پارلیمانی سیکرٹریز کے نام شوٹ لسٹ کر لیے پہلے مڑھلے میں کسی کانکون کو پارلیمانی سیکرٹری نا بنانے کی تجویز ملک اصد کھوکر نظیر چوہان عمر آفتار ندیم قریشی کے نام بھی شامل ناموں کی حتمی منظوری بزیریہ سمتیں گے سازشی مفروض افواساز فیکٹرییاں پھر بن ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی ڈگری درست ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تصدیقی لیٹر نیپ کو جاری کر دیا مشن کلین لاہور فیس ٹو زلین تظامیہ کا سبزی اور فروڈ منڈیوں میں اپریشن بادامی باک منڈی میں سو دکانوں کے باہر تیجابوزاک مسمار کر دی تاچھا منڈی میں بھی اپریشن تھڑے اور شیرز مسمار پانچ ٹرک سمان کبزے میں لے لیا اداکارہ بابرہ شریف کی قرائدار جیولر کے خلاف درخواست خارے جیولر آپ کو قرائے پور آدھا کر رہا ہے چیف جسٹس کا بابرہ شریف سے مقالمہ جیولر قرائے تو دی رہا ہے مگر دکان بند کر رکھی ہے جس سے اس کی ساکھ خراب ہو رہی ہے بابرہ شریف کا جواب مالک کو قرائدار سے مطلب ہے قرائدار دکان بند رکھے یا کھولے اس سے غرض نہیں چیف جسٹس چار ہفتوں میں ہسپتالوں کے باہر سے کھوڑا اٹھا لیں سپریم کورٹ کا حکم جاری چھوٹے چھوٹے معاملات انتظامیہ کو خود ہی دیکھنے چاہیے ایسے معاملات سپریم کورٹ میں نہیں آنے چاہیے چیف جسٹس کے ہسپتال کے باہر کھوڑے کے دھیر کے خلاف جخواست پر سمات ننکانہ صاحب میں ریلیسٹریشن تا جنمستان بابا گرو نانک تک سرنگ تعمیر کی جائے گی سکھ یاتنیوں کی سیکیریڈی اور شہریوں کی آسانی کے لیے سرنگ ضروری ہے کمیشنر لاہول ڈیویجن ڈاکٹر مجتبہ پراشے کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ تاجی برادری کے لیے بڑی خبر زریعہ رازی پر گودام بنانے کی اجازت مل گئی سنتی علاقوں میں گودام بنانے پر تاجروں کے کروڑوں خرچ نہیں ہوں گے شوق کا کوئی مول نہیں گاڑی کے منپسند نمبر کے لیے دل کھول کر خرچا نشاط پاور لیمیٹڈ نے مرسیڈیز گاڑی کے لیے چھتیس لاکھ روپے میں نمبر خرید لیا گاڑی کے لیے محکمہ اقسائج سے لی پانچ سو نمبر خرید چیف جسٹس کے صاحبزادے کی بغیر پروٹوکول سی ٹیو آفیس آمد اپنے انٹرنیشنل اور پاکستانی لائسنس کی تجدید کروائی سی ٹی ٹرافک پولیس کے تمام سینٹرز پر شہریوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے سی ٹیو لاہول شہر کی سڑکوں پر بھیکاریوں کا را جوان پریشان بھیکاری مافیا کے سامنے سبائی حکومت بے بز بھیکاریوں کے خلاف کس قانون کے تحت کاروائی کی جائے سبائی وزیر برائی سوشل ویلفیر اجمل چیما قانون سے لاعلم دیکھیں مزید تفصیلات آج رات آٹھ بجے پروگرام بینہ معذرت میں لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور میں گل کر بلدستان کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے ڈی جے نے آس ہنزائی بینڈ کی شامدار پرفارمنس اور فنکاروں کے رقص ڈی جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے اب کے ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے حساس جذبات کی ترجمانی کرنے والے شاعر احمد فراز کی آج اٹھاسیویں سال گرہ ان کے لاوی شاعری سے احمد فراز نے دنیا بھر میں ہزاروں مددہوں کے دلوں پر راج کیا اور آسمان پر گھنے باطنوں کا بسے را وقفے وقفے سے بارش چھنٹی ہواوں کے شہر میں سیر سپاتے سردی میں مزیدی صافہ لاہور یہ ٹھٹھرنے لگے میک میں موسمیات کی بارش کا سلسلہ آئندہ چند گھنٹوں تک جاری لہنے کی پیش گئی